السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرزا عصداللہ خان غالب کی ایک مشکور معروف غزر جو کہ کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت کا ایک دن معین ہے لیکن یہ مین کیوں پھر رات پر نہیں آتی تو اس کو ہم سٹار لے رہے ہیں تارف مولانا مرزا عصداللہ خان غالب سے میں تھوڑا سا یہ کر دوں کہ غالب مرزا عصداللہ خان غالب گلشن سفر کے ایک ایسے حسین گلاب ہیں جس کی مہن آج تک اردو غزل گوئی کا کو مؤتر کرتی رہے آ رہی ہے غالب کا فان رسول کی حدود و قیود کو بالتر ہے قیود سے بالتر ہے اردو شاعر کی عالی ترین میار کی ترجمانی کرتا ہے اس کلام ان کے جو کلام ہیں ان کے ہر ان کے موضوعات ان میں ملتے ہیں انہوں نے نہایت انہوں کے مضامین شبفتہ مؤثر انداز میں بیان کی ان کے شاعرانہ عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے رجید احمد صدی کی بیان فرماتے ہیں کہ دول مغلیہ کے نئے ہندوستان کو تین چیزیں عطا کیے اردو زبان تاج محل اور مرزا عصداللہ خان غالب یہ ان کی تاریخ کے لئے سمجھتا ہوں کہ ایک کافی رہے گا اب ہم شروع کرتے ہیں ان کے غزل کو مرزا عصداللہ کی غزل یہ جو عصداللہ خان غالب کی غزل جو کہ فرسٹیل لیول کی پردو بک ٹیکس بک میں موجود ہے وہی یہ غزل ہے اسے ہم تھوڑا سا اس لین کرنا سب کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظم نہیں آتی مومت کا ایک دن معاین ہے لیکن یہ نیند کیوں پھر رات بر نہیں آتی آگے آتی تھی حال دل پہ ہسی اب کسی بات پر نہیں آتی جانتا ہوں سواب تاعت وزاہد جانتا ہوں سواب تاعت وزاہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی پر طبیعت ادھر نہیں آتی ہے کچھ ایسی ہی بات جو چکم ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی یہ کچھ ہماری خبر نہیں آتی مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی کابی کس مو سے جاؤ گے اے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی کابی کس مو سے جاؤ گے اے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی جزاک اللہ آپ کا دیکھنے کا حضرت بھی مجھے